بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم کہ جو شخص قرآن کی صورتوں میں سے کوئی صورت سوتے وقت پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما جاتے ہیں جو اس کی محابت کرتا ہے اس کی نیرے بانی کرتا ہے جہاں تک موٹ جائے یعنی انسان سوتا ہے اپنے فیدے کے لئے انسان سوتا ہے اپنے جسم کو سکون دینے کے لئے انسان سوتا ہے اپنے راحت و رتوینان کے لئے ذہنی صلوی سکون کے لئے لیکن اگر ہم اسی سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطرح و طریقوں کے مطابق کرنے کے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے گے فرشتہ مقرر ہو جائے گا حفاظت کے لئے جنات سے بچائے گا شیاطین سے بچائے گا موزی چیزوں سے بچائے گا ساپ بچھے سے بچائے گا اس کے لئے قرآن مقدسی کوئی بھی صورت پڑھ لی جائے گا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بردی ہے کہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو چالیس آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو ایک سو آیات کی تلاوت کرے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا غافلین میں نہیں لکھا جائے گا وہ غافلت والے لوگوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا اور اگر سو آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قانتین میں ساری رات عبادت کرنے والے میں اسے شمار ہوگا تو یہ کتنی آسانی والے معاملات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے بھی فائدہ کرنا بھی ہے حضرت نصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی کہ جب وہ بھی اس طرح پڑھ جائے تو صورت حشن کی آخری آیاتیں پڑھیں اگر اسے موت آگئی تو وہ شہید ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئیت جہاں سے ہوگا قربان جہاں آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر فرما حرامین پر جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے صورت حشن ہے 28 سبارہ کی دوسری صورت اس کی آخری آیاتیں واللہ اللہ 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 علیہ اللہ علیہ وآلہ عادم اللہ علیہ وآلہ اگر بندہ یہ آخری تین چار آیات پڑھ لیتا ہے تو اگر رات کو موت آگئی تو شہیدوں میں شمار ہوگا جب آئیت جنت میں شمار ہوگا تو کتنی شان والے پرغمبر نے کتنی آسانی وآلہ بات کر لی کہ تھوڑی سی آیات ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے یا رو سونا تو ویسے بھی ہوتا ہے انسان بستر پر لیٹ یا نیند آجاتی ہے اور برے خواب بھی آتے ہیں کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں لیکن اللہ علیہ وآلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطاہ ہوئے طریقوں کے مطابق سو جائیں گے اللہ کے فرامر فرمان کے مطابق رسولت اس کے فرمان کے مطابق چالیس یا سو آیات تلاوت در کے سو جائیں گے صورت حشن کی تلاوت در کے سو جائیں گے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہی زندگی میں لوگوں کو مرتے ہوئے یقین ہم نے کترے لوگوں کو دیکھا جو رات کو سوتے صبح نہیں ہوتے ہیں بل اسی طرح کسی بھی انسان کی زندگی کے کوئی بروسہ نہیں اندازہ نہیں کہ کسی وقت بھی عظیر اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں کسی وقت بھی موت آ سکتے ہیں اور اگر میں آیات پڑھ کر سمو اور میرا شمار ایسی لوگوں میں ہو جائے کہ مقابلی میں شمار نہ ہوں میرا شمار مرنے سے پہلے نیک لوگوں میں ہو جائے اور میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں میرا شمار شہیدوں میں ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی محنت بھی نہیں ہے یقین جانے اللہ رب العالم نے جتنے بھی عمال رکھے ہیں اور آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عمال فرمائے ہیں محنت تھوڑی ہے عجر زیادہ اور اس طرح حضب اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بندہ صورت بکرہ کی دس آیات پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ سائی رات شیطان کے شر سے اسے گھر پڑھ کر سوئے گا تو اس کے گھر کی بھی حفاظت اس کی اپنی بھی حفاظت شیطان کے شر سے ہوگی اور دس آیات کونسی ہیں آیت القرصی ہیں اور اس کے ساتھ ہیں دو آیاتیں آیت القرصی اور اس کے ساتھ ہیں دو آیات اور اس کے بعد آخر میں تین آیات اگر میں زبان پہ تلاوت شروع کرتا ہوں سونے سے پہلے تلاوت کرتے کرتے مجھے نیند آگئی اب ساری رات میری تلاوت میں لکھی جائے میں دروشی پڑھنا شروع کرتا ہوں اور دروشی پڑھتے 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 مجھے نیند آگئی تو ساری رات میرا دروشی پڑھتے پڑھتے میں نے کلمہ پشنی پڑھنا شروع کیا کلمہ پڑھتے 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 مجھے نیند آگئی تو ساری رات پڑھتے لکھتے نہیں محنہ تھوڑی عجر زیادہ محنت تھوڑی ہے اس کے بعد مزدوری زیادہ ہے محنت تھوڑی اور اس کا سیلہ زیادہ ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اثر دے سکتی ہے پوری قینات میں دنیا کے چکل لگا کے دیکھیں دنیا کے یہ رول اور رواج ہیں کہ لیتنی محنت اتنی مزدوری لیکن یہاں پہ محنت تھوڑی مزدوری زیادہ ہے کیونکہ رب العالمین دینے والے ہیں اللہ کریم اپنی مخلوق کے حال برحم فرماتا ہے اللہ کے مخلوق کو دن نہ تفید نہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نقیقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرامین تمام صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہنے کے سکیتہ فرمائے تمہاری ناجی